ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں سورة شریف ناظر ہوئی ذا جاء نصر اللہ الفتح صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا اللہ کی مدد آگئی حضرت ابو کرسدی رو رہے ہیں لوگوں نے دیکھا اللہ مدد کی باتیں بتا رہے ہیں مدد کا وعدہ کر رہے ہیں بڑے میں رونے لگے لیکن وہ سمجھدار تھے سمجھ گئے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کامیابی کا فیصلہ کر دیا اب آپ کا وقت آگئے آپ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں اس لئے ابو کر رو پڑے کہ میرے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آگیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے تشریف لائے ایک روز عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے عائشہ نے کہا ہائے میرا سر یعنی سر میں درد ہو رہا عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محبت بھرے انداز میں فرمائے عائشہ کر تو میرے سامنے مر گئی تو میں تیرے اچھی طریقے سے کفن دفن کروں گا تیرے جنواز جنازہ پڑھوں گا تیرے مغفرت کی دعا کروں گا عائشہ کو نازتاہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتی ہیں یہ کہ میں مر جاؤں اور اگر میں مر گئی تو آج ہی میرے گھر میں آپ دوسری بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے یہ باتیں ہوئی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے ہائے میرا سر آپ کے درد آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا یہ آپ کی بیماری کی ابتداء تھی تیرہ دن آپ بیمار رہے ہیں مگر انداز لگا جن کے دو بیویاں ہیں وہ سونچے ذرا اس بیماری میں بھی آپ باری کا خیال فرماتے رہے جس کی جہاں باری ہوتی تھی اس کی گھر تشریف لے جاتے بیماری میں بھی آپ لیکن پوچھتے رہے آپ اپنی ازواج سے این آنا غدن کل میں کہاں رہوں گا کل میں کہاں رہوں گا تمنا تھی کہ میں عائشہ کے ہاں اپنے بیماری کا یام گزاروں کیونکہ جو آدمی جس سے ذل زیادہ لگا ہوتا ہے اسی کو چاہتے کہ میرے پاس دکھ سک میں رہے ازواج متحرات سمجھ گئیں اور سب نے خوشی سے جائد دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ کے ہاں ٹھیر جائیں بیماری بڑھتی رہی ہے آپ پانی پاس رکھتے تھے ہاتھ ڈالتے تھے پانی میں پانی گرم ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری بڑھتی رہی فرمایا سلی ابا بکر مروہ ابا بکر سلی بنہ ابوکر سے کہوں کیوں نماز پڑھائیں ابا بکر نے آپ کے حق میں سے نمازیں پڑھانی شروع کی ایک روز آپ بہت سخت بیمار تھے بخار انتہائی درجہ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی عرضی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ لی آپ پہ انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سات مشکید پانی کے منگاؤ اور میرے اوپر ڈالو سات مشکید پانی کے منگائے گئے اور آپ کو ٹب میں بٹھایا گیا اور عضواج متحرات نے وہ سات مشکید آپ پر ڈالنے شروع کیے ساتوں کے ساتوں ڈال دیئے گئے آپ نے فرمایا ہے بس کرو تم نے حق ادا کر دیا ہے بیماری میں افاقہ ہوا آپ پہ نماز کیلئے تشریف لے گئے آپ نے اشارے سے منع کیا اوپر نماز پڑھا رہے تھے شروع ہو چکی تھی نماز اوپر پیچھے ہٹ گئے آپ نے اشارے سے منع بھی گیا مگر وہ آگے نہیں بڑے پیچھے ہٹ گئے آپ مسلح پر تشریف فرما ہو گئے آہستہ آہستہ آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی اوپر تک بھی راضور سے کہتے رہے ہیں آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں صاحبہ کڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ایک انصار کا خیال لگنا اور میرے بعد دوبارہ اپنے پورانے دین میں نہ چلے جانا اور ساری کھڑکیاں مسجد کی بند کر دی جائیں اور چاروں طرف سے دروازے تھے جس طرف سے چاہتا تھا جو شخص آ جاتا تھا فرمایا سارے دروازے بند کر دی جائے اب بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے اگر تشریف لے گیا بیماری بڑھتی رہی جس طرف آپ کے انتقال اپیر کا دن تھا آپ فجر کی نماز کے وقت میں دروازے پر تشریف لائے آپ کے آپ کے گھر سے مسجد میں دروازہ کھلتا تھا گھر سے آپ کے مسجد میں دروازہ کھلتا تھا آپ دروازے پر تشریف لے آئے کس طرح آئے ہوں گے کیس طرح آپ آئے ہوں گے کمدوری کے باجود صحابے کرام نے چہرہ نور کو دیکھ کر خریب تھا کہ نیت توڑ دیں آپ نے اشارے سے منع کر دیا اب بکر تھا کہ نماز چھوڑ دیں آپ تشریف لائے ہیں میں نے اپنی اشارے سے منع کر دیا آپ کے چہرہ نور پر خوشی تھی خوشی اس پر تھی کہ میری امت اس کام پر میں نے اس کو لگایا ہے لگ گئی ہے آپ خوش ہو رہے ہیں اور واپس چلے گئے آپ نماز پڑھانے کے بات اب بکر گھر پہنچے آپ کے ملقات کے لئے تیمارداری کے لئے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک گھر دور ہے مدینہ منورہ کے عوالی میں ہے میری ایک بیوی وہاں رہتی ہے آج اسی کا نمبر میں وہاں جانا چاہتا ہوں اب میں چلے جاؤ یاد دے دی آپ اشارے سے بات ہو رہی تھی زبان آپ کی بند ہو چکی تھی بول نہیں پا رہے تھے چلے گئے حتلی تھی مارداری کر رہے تھے صحابہ نے علی سے پوچھا آج کیسی طیبیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے بتایا علی نے آج پہلے سے اچھی ہے صحابہ مطمئن ہو گئے اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن وہ تشریف ان کے ہاتھ میں حریم اسواق تھی تازہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواق کریں گے آپ نے سر سے اشارہ کر کے بتایا آج پہلے سے عائشہ نے مسواق آپ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ نے داتوں میں دبایا مگر کم دوری اتنی ہو چکی تھی کہ آپ چبا نہ سکے تو مسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے لی اور پوچھا دبا دو میں فرمایا آپ نے دبا دو وہ نے موں سے چبا کر اس کو آپ کو جھار کر حوالے کیا آپ نے پھر وہ مسواق عائشہ فرماتی اتنے بہتری انداز پر مسواق کی جیسے آپ زندگی میں اور عجیاء میں تندرستی میں مسواق کرتے تھے اور اسی زمانے میں آپ برابر فرماتے رہے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سے زندگی میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی اختیار دیتا ہے مرنے سے پہلے وہ دنیا میں رہنا چاہیں دنیا میں رہنا چاہیں ہمارے پاس آنا چاہیں ہمارے پاس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو اختیار کر لیا ہے یہ زمان پر الفاظ تھے آپ مسواق دینا چاہتے تھے عائشہ کو مگر مسواق گر گئی ہاتھ آپ کا نیچے ہو گیا روح پرواز کر گئی صحابہ کا حال کیا کہا جائے کیا ہو سکتا تھا وہ آنے اللہ تعالی روتی روتے بے ہوش ہو گئے عمر کے بھی حالت خراب ہو گئی تلوار لے کر محشی دروازے پر کھڑے ہو گئے کہنے لگے جو کہہ گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندادی نہیں تھا کہ نبی مریں گے ہمارے درمیان ہمارے درمیان سے کبھی آپ جائیں گے اندادی نہیں تھا ہمارے ہم سے جدا ہو جائیں گے ہمارے محمد اندادی نہیں تھا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے جو کہہ گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اس کی گردن اُڑا دوں گا آپ تو اپنے اللہ سے ملنے گئے ہیں عثمان گونگے ہو گئے زبان بند ہو گئی خاموش عبداللہ بن بنیز ایک صحابی ہیں جب آپ کی خبر وفات کی سنی دل پٹ گیا وہیں وفات پا گئے صحابی جنگل میں تھے انہیں معلوم ہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیوں سے پردہ فرما گئے تو آنکھیں نکال کر پھینک دی یہ کہا میں ان آنکھوں کو رکھ کے کیا کروں گا جس کو دیکھنے کے لیے تھی وہ ہی نہیں رہے تو آنکھیں رکھ کر کیا کروں گا سندیق اکبر کو بتا چلا سوراں سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے حجر شریفہ میں پہنچے آپ کے چہرے نور پر چادر ڈال دی گئی تھی چادر چہرے سے اٹھائی اور پیشان مبارک کو بوسا دیا اور فرمایا آپ زندگی میں بھی اچھے تھے آپ مڑنے کے بعد بھی اچھے ہیں اللہ پر دوم ہوتے جمع نہیں کرے گا صحابہ کرام کی پوری جماعت کو صدیق اکبر نے سمحا رہا ہے آپ مہاں سے نکل کر حجر شریفہ مجید میں تشریف لائے عمر تقریر کر رہے ہیں برابر اکترال لئے کھڑے ان کو ہاتھ لگایا ان کو کھینچا لیکن وہ نہیں آئے آپ بلکونے میں کھڑے ہو کر یہ آیت شریفہ پڑھنے لگے اما محمد اللہ رسول قد خلط من قبری غصول صحابہ کرام مسائیت شریفہ کو سن رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے یہ آیت شریفہ آج ہی ناظر ہوئی ہے اس میں ہے اس کا مضمون ہے محمد رسول ہی تو ہیں خدا تو نہیں ہے اگر وفات پا جائیں اور مر جائیں کیا آپ یہ دین چھوڑ کر کہ پرانے دین میں چلے جاؤ گیا تو صحابہ کو اندادہ ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں عمر بھی آ کر بیٹھ گئے اندادہ ہو گیا آپ وفات پا چکے ہیں اب خلافت کا مسئلہ تھا کیسے ہو انصار کے بارے معلومہ کہ اپنی جماعت اور اپنی وہ کر رہے ہیں مشورہ تو وہاں چلے گئے دونوں حضرات عمر بھی اور ابو بکر بھی اور کچھ صحابہ بھی انہوں نے انصار نے کہا اے بکر ایک خلیفہ ہم میں سے ہو جائے ایک تمہارے میں سے ہو جائے آپ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سنا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا یہ عمر بیٹھے عثمان بیٹھے یہ فنا بیٹھے ان میں جس کو چاہو خلیفہ منا لو عمر آگے بڑی اور کہا آپ سے ہمیں بہتر کون ہو سکتا ہے سب سے پہلے عمر نے بیعت کی اور پھر سارے صحابہ کرام البیت کی مسئلہ بہت اہم تھا حل ہو گیا اللہ نے کھل کر دیا پھر آپ کے دفن کرنے کا مسئلہ ہے کہاں دفن کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نے کہا شام میں لے جائے جائے آپ کے جنازے کچھ یوں ہیں انبیاء علیہ وسلم دفن ہے کسی نے کہا بیتلہ میں دفن کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ کہا آپ نے فرمایا میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی موت دیتے ہیں سب اس پر متفق ہو گئے جہاں آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی تھی وہ ہٹائی گئی اور وہاں قبر بنانے کا انتظام شروع ہو گیا مدینہ منورہ میں دو شخص قبریں بناتے تھے ایک بغلی بناتا تھا ایک لہد بناتا تھا دونوں کے بھائے اطلاع بھیج دی گئی جو پہلے آ جائے گا اسی کو تہ کر دیا جائے گا بغلی بنانے والا پہلے آ گیا انہوں نے بغلی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار کی پھر یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ آپ کو قبروں میں اتار کر دیں کپڑے پہنے پہنے تو حاتف ہوتے ہیں جو لیکن ایک بندوں کی رہبری کرتے رہتے ہیں اللہ کی طرف چھوٹے ہوئے ہو آواز آئے گھر کے کنارے سے کہ آپ کو تو قبروں میں قبروں میں قبروں دیا جائے گیا چنانچہ آپ کو قبروں میں قبروں میں قبروں دیا گیا پھر نماز پڑھنے کا نمبر آیا جماعت سے نماز پڑھی جائے آپ کی صحابہ نے کہا آپ تو امام سے زندگی میں بھی امام آفی تھے اور مرنے کے بعد بھی امام آفی ہیں پردائی تو فرمایا آپ نے اس لئے آپ کی جماعت نہیں کی جائے گی صحابہ الگ الگ جا کر نماز پڑھنے کا سب نے تیکیہ فیصلہ پہلے مردوں نے نماز جنازہ پڑھی پھر بچوں نے پڑھی پھر عورتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی لمبا وقت لگا آپ کی تدفین میں پیر کی چاشتے کا وقت انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن گزرا پیر کا رات گزری منگل کا پورا دن گزرا پھر منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی کل کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا فاطمہ رضی اللہ جو آپ کی چہیدی بیٹی ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ آتے تھے وہ کھڑی ہو جاتی تھی آپ جا آپ اور وہ آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے ایسی محبت تھی دونوں باپ بیٹی میں رونے لگی اور جب دفن کر کے لوگ فارغ ہیں تو انہوں نے کہا تم نے کیسے حمد کی آپ کو مٹی میں چھپانے کی حمد تم نے کیسے کی کسی نے ان کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد خوشی نہیں دیکھی ہستے بھی نہیں دیکھ چھے بہنے زندہ رہی چھے بہنے کے بعد اپنے اللہ کے اپنے رب اپنے باپ کے پاس جا ملی تو بھائی مجھے بتانا یہ ہے ہم سے ادا محبت کس کو تھی بولو صاحب اکرام کو تھی کی تھی تھی کے نہیں تھی زور سے بولو تو ہمیں کیا کرنا آپ کی محبت کے لئے ہمیں اپنی محبت کی محبت کیلئے کیا کرنا بھائی دیکھو دو کام کرنے اس میں چاول کھلا گنے میں محبت نہیں بھاگی جا رہی یہ ایک خیر نیا طریقہ ایجاد کر لیا کوئی روزے رکھ رہا ہے محبت کس چیز سے آپ کی اور اب آپ کا حق کیسے ادا ہوگا آپ کی سنتوں پر آ جائیں اصل محبت یہ ہے آپ سے محبت کا اگر تقاضہ ہے تو یہ کرو ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں کوئی کام خلاف سنت نہیں کریں گے ہمارے دیکھ رہو تو ہم سب کس اپنے حالوں کو دیکھیں اپنے قریبانے موڑال کر دیکھیں ہمارے کتنے کام خلاف سنت ہیں ہمیں کھانا نہیں آرہا سنت کی مطابق ہمیں چلنا سنت کی مطابق نہیں آرہا ہمیں بیٹھنا سنت کی مطابق نہیں ہے مارے فسکڑے مارے بیٹھے کھا رہے جوان بچے فسکڑا مارے کھا رہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں سہر لگا کر نہیں کھاتا محدیسین لکھتے ہیں خانے والوں کے معنی نہیں کھارے بس جانوروں کی طرح کوئی کھڑا کھڑا کھا رہا کوئی چلتا بکھا رہا تو سنت کی مطابق ہماری ہو جائے ہمیں اللہ کے نبی ہم کہیں گے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے بولو کہ ہے نہیں ہے جو جس کا عاشق ہوتا ہے اس کے ہر چیز کی پیر بھی کرتا ہے جو جس کا عاشق ہوتا ہے اس کے ہر قدم کی وہ پیر بھی کرتا ہے مجنون ایک کتے کو سنگرا پیار کرنا اسے لوگوں نے دیکھا کتے کو پیار کرنا یہ پاگل ہو گئے پاگل تو تھا ہے پہلے مجنون سمجھ گئے میری مزاق اڑا رہے ہیں مجنون نے کہا تم پتا ہے تم یہ تم جانتے ہو یہ کتا ہے میں بھی جانتا ہوں کتا ہے مگر میں اس کو پیار کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ میری لیلہ کی گلیوں سے نکل کر آیا ہے جب کتے سے پیار کیا جا رہا ہے کہ محبوبہ کی گلیوں سے نکل کر آیا ہے تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق ہونا چاہئے عشق کی نشانی یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے میں کریں گے انشاءاللہ کوئی کام آپ کے ذریعے خلاف میں کریں ہمیں اس مجلس میں طے کرنا ہے اور کیسے آئے گا بھائی یہ طریقہ آپ کا ہماری زندگی میں جن کے پاس یہ طریقہ ان کے پاس آنا جانا شروع کرو جن کے پاس آپ جانتے ہیں ان کے پاس یہ طریقہ ہے ان کے پاس آنا جانا شروع کرو خود پر خود زندگی میں یہ طریقہ آنا شروع کر جائے گا خانہ دیکھیں وہ کیسے کھاتے ہیں ان کو دیکھو وہ پانی کیسے پیتے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں پانی سے پی رہے ہیں علاقہ نبی نے اشارت بایا جو دھانے ہاتھ پر کھانے سے پینے سے قادر ہو وہ بایاں سے کھائے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے یہ الفاظ ہے اس کے لئے کریں گے ان سائل اللہ سنت و فرمان کوئی سنت ہماری تندگی میں جانے ہوئے چھوٹی نہ چاہیے کوئی کام آپ کے طریقے ہمارا کوئی کام آپ کے خلاف ہونا ہے دوسرا کام یہ ہے چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھیجنے کا بھی عزیز بنا کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے ہیں جذل اللہ محمد امہ وآلہ یہ کہتے رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ دونے باتوں کو زندگی میں لانے کے بعد ہم جانیں گے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے آپ کے ایسے ہمیں تعلق اور عشق ہے اللہ اپنے در محبت عطا فرما دے محمد امہ